عورتوں کے مخصوص مسائل بیان کرنا آپ مرد ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ نے ازواج متحرات کے ذریعے اپنی بیویوں کے ذریعے معلمات کی ٹیچرز کی ایک ٹیم تیار کی کہ آپ اپنی بیویوں کو بتاتے تھے اور ان بیویوں کے ذریعے عورتوں کے مخصوص مسائل کا عورتوں کا علم ہوا اور یہاں دیکھو ایرہ غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور اس طرح کی باتیں عورتوں کے مخصوص مسائل کو وہ تھمنیل پر لگا کر کے ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسے جملے نعوذ باللہ حیاء سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے اتنے نامناسب الفاظ نامناسب جملے جس سے حیاء کو بھی شرم آ جائے حیاء کو بھی حیاء آ جائے یہ صرف اس لیے اس لیے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر یا جو لوگوں کی نظروں میں آتا ہے وہ عورتوں کا ٹاپک جلدی فیمس ہوتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ خود کو فیمس کرنے کے لیے یا چینل کو فیمس کرنے کے لیے کبھی اپنا چہرہ نہیں لاتے ہیں یا چہرہ نہیں لاتے ہیں تو پیچھے ان کی آواز رہتی ان کا نام رہتا ہے اور عورتوں کے مخصوص مسائل رہتے ہیں کوئی قصہ ہے کوئی منگڑک آنی ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کسی طرح کی بات ہے اور ڈال دیا ان کا چینل جلدی سے آگے بڑھ گیا تو یہ خود کو فیمس کرنے کا ایک تیسرا تیار عورتوں کے مخصوص مسائل بیان کرنا حالانکہ آپ کو سرعام لوگوں کے سامنے آ کر کے پوری دنیا کے سامنے آ کر کے عورتوں کے مخصوص مسائل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے مخصوص مسائل بیان کرنے کی